دوستو کبھی کبھی انسان کو ایسا لگتا ہے کہ کوئی آفت آنے والی ہے یا پھر اچانک محسوس ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ کسی نقصان کا خطیہ ہے یا کوئی ایسا کام ہونا ہوتا ہے جس سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو کوئی بڑی خوشی ملنے والی ہے اور اگر تھوڑی دیر بعد آپ کی توقع کے مطابق وہی واقع وقوع پذیر ہو جائے جو آپ تھوڑی دیر پہلے سوچ رہے تھے یا اس کی توقع کر رہے تھے اور اب آپ کی وہی سوچ حقیقت کی شکل اختیار کر کے آپ کے سامنے آ موجود ہو تو اسی طرح سوچنے یا اس واقعے کے ہونے کے احساس کو چھٹی حص کہا جاتا ہے اس کی مقابلے میں کچھ لوگ الہام یعنی خواب دیکھنے اور وہی بات سچ ہونے پر کشف یعنی ایسا خواب جو دن میں انسان کو جاگتے کی حالت میں نظر آئے کی کیفیت کو بھی چھٹی حص کہا جاتا ہے لیکن دوستو سائنس اس بارے میں کیا کہتی ہے آئیے ذرا اس پر روشنی ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں معزز خواتینوں حضرات دوہزار چار میں سری لنکا کے شہر سماٹرہ میں سمندر کی تہہ میں ایک خوفناک زلزلہ آنے کی وجہ سے سمندر باہر نکل آیا اور اس کی خوفناک سمندری لہریں شہر کے اندر تین کلومیٹر تک چلی گئیں جس کی وجہ سے نہ صرف خاصی تباہی ہوئی بلکہ لاکھوں افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے اسی جگہ پر وائل لائف والوں کا بھی ایک زیلی ادارہ ہے جنہوں نے زلزلہ آنے کے بعد ایک خاص بات نوچ کی اور وہ یہ کہ وہاں جنگلی جانوروں کی ایک تحفظگاہ بھی تھی جہاں مختلف قسم کے جانور پائے جاتے تھے لیکن سمندری طوفان سنامی کے آنے کے بعد وہاں ایک جانور بھی ہلاک نہیں ہوا بلکہ مرنے والے تمام سیاہی تھے جو وہاں پر سیر و تفریق کے لیے آئے ہوئے تھے ناظرین یہ بات تمام افراد کے لیے نہ صرف ایران کن تھی بلکہ اس سے جانوروں پر تحقیق کرنے کی نئی راہ نکل آئیں جس پر تحقیق کرنے سے سانستانوں نے یہ نتیجہ اخص کیا کہ تمام جانوروں میں یہ چھٹی حص پہلے سے ہی پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے وہ پہلے سے ہی کسی ہونے والے حادثے کے خطرات محسوس کر لیتے ہیں اور کئی جانور زلزلے یا طوفان کی آواز بہت دور سے ہی محسوس کر لیتے ہیں اور یہی وہ وجہ تھی کہ تمام جانور اس تحفظگاہ سے غائب ہو گئے ویسے عام طور پر اس دنیا یا اس سے متعلق ہمارا تمام علم یا معلومات صرف اللہ کی عطا کردہ ہے اور اللہ کی طرف سے ہمیں پانچ سنسز جنہیں ہوا سے خمسہ بھی کہا جاتا ہے جن میں سونگنے چکنے دیکھنے چھو کر محسوس کرنے اور آوازوں کو سننے اور پرکھنے کی صلاحیت قابل ذکر ہیں لیکن چھٹی حص وہ صلاحیت ہے جو اس دنیا سے ماورہ یعنی باہر اور معفوق الفطرت چیزوں کا آہاتہ کرتی ہیں ان چیزوں سے انسان ایسی باتوں یا چیزوں کا ادراک کرنے کے قابل ہو جاتا ہے جو روز مرہ کے تجربات کا حصہ نہیں ہوتی اور یہ چھٹی حص ہر انسان میں ایک خاص حد تک موجود ہوتی ہے جو مختلف اوقات یا لمحات میں ان کے لیے وارننگ کا کام کرتی ہے یا وہ مستقبل میں کسی بھی ہونے والے حادثے یا واقعے کا نہ صرف اندازہ لگا لیتے ہیں بلکہ ان واقعات کے ہونے کا پیش کی احساس اور اچھی یا بری بات کے ہونے کا ادراک سب اسی چھٹی حص کے کرش میں ہیں لیکن ان سب چیزوں کو ابھی تک سائنس کی کوئی تائید حاصل نہیں ہو سکی البتہ سائنسدان اس کوشش میں سر کھپائی ضرور کر رہے ہیں کہ اس چھٹی حص کے بارے میں معلوم کر سکے کہ یہ ہے کیا اور کس طرح کام کرتی ہے اس کے لیے سائنسدانوں نے مختلف تجربات بھی کی ناظرین ان تجربات میں پہلا تجربہ ایک مکھی پر کیا گیا سائنسدانوں نے پھلوں پر بیٹھنے والی ایک مکھی کے اندر انسانی آنکھ کے ریٹینا یعنی خلیے سے لیا گیا ایک پروٹین انجیکٹ کیا اور اس کو ایک مینڈک کے سامنے ذرا فاصلے پر رکھ کر اسے اس کی طرف چھوڑا گیا لیکن اچانک مینڈک کی طرف جاتے ہوئے اس نے ہواہی میں اپنا راستہ بدل لیا جس سے سائنسدانوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ عموماً مکھیاں حشرات الارض کے قریب آتی جاتی رہتی ہیں لیکن انسانی آنکھ کا خلیہ داخل کرنے سے اس کی محسوس کرنے اور دیکھنے کی حص بہت تیز ہو گئی جس کی وجہ سے اس نے خطرے کو دور سے ہی بھاپ کر اپنا راستہ بدل لیا اور اسی طرح انسان کے اندر چھپی چھٹی حص ہونے کی بھی سائنسی تصدیق ہو گئی لیکن انسان اس سے لاعلم رہتے ہیں جبکہ اس کے برعکس جانوروں کی چھٹی حص انسانوں سے بہت زیادہ تیز ہوتی ہے اسی طرح اگر ترقی یافتہ ممالک کی بات کی جائے تو بہت سے امریکی اور آسٹریلوی اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ اس دنیا میں بہت سی غیبی اور نادیدہ قدرتی قوتیں بھی موجود ہیں جن کو لوگ محسوس کر کے چھٹی حص کے موجود ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور ایک سروے میں یہ بھی پتا چلا ہے کہ ایک تہائی لوگ ادراکی یعنی چھٹی حص پر یقین رکھتے ہیں اور دو تہائی افراد نے غیر معمولی آسیبی تجربات سے گزرنے کا دعویٰ کیا ہے تحقیق سے پتا چلا ہے کہ انسان کے دماغ کا یہ حصہ کسی آنے والے خطرے پر کسی خودکار خطرے سے دو میلی سیکنڈ کے اندر اندر رد عمل ظاہر کرتا ہے تحقیق کاروں نے کہا ہے کہ زیادہ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ بیچین رہنے والے لوگوں میں خاموش رہنے والے لوگوں کی نسبت دماغ کے اندر خطرے کو محسوس کرنے کی حص زیادہ تیز ہوتی ہے اور سائنسدانوں کے مطابق یہ انسانی دماغ کے اندر مستقبل میں ہونے والے واقعات سے اخص شدہ نتائج پیش کرنے کا ایک عمل ہے بہرحال جو بھی ہے یہ حقیقت ہے کہ انسان کے اندر چھٹی حص موجود ہوتی ہے جو ہونے والے غیر معمولی واقعات کو بھاپ سکتی ہے لیکن عموماً ہم انسان اس سے غافل رہتے ہیں اگر اس کو محسوس کیا جا سکے تو بہت سے نادیدہ خطرات سے بچا جا سکتا ہے دعا ہے کہ اللہ ہماری اس حص کو تیز کرے آمین ویڈیو پسان آنے کی صورت میں اسے زیادہ سے زیادہ لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں اور ویڈیو کو فیس بک اور ویٹس ایپ پر شیئر کرنے میں ہمارا ساتھ دیں ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں اور گرد و نوا کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ